حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا لیکن اللہ کے محبوب اپنے گھر میں موجود نہیں تھے سرکار جب ہماری آنکھوں سے اوجل ہو جاتے نا تسانو کسے کلو پچھڑنی لوڑنی سی پہنی اللہ نے نبی نی خشبو دس دینی سی بھئی کو تھیل حضور کی خشبو بتا دیتی تھی کہ اللہ کے محبوب کہاں گئے سرکار نی خشبو سنگنیا سنگنیا میں ایک باغ میں پہنچا جو بنو نجار کا باغ تھا باغ کے دائیں بائیں سراؤنڈنگ وال تھی دیوار تھی دیوار ایک جگہ سے کٹی ہوئی تھی پانی کے لیے اوپر والا حصہ قائم تھا ایک ہول بنا ہوا تھا سراخ بنا ہوا تھا دیوار سے جہاں سے پانی کا راستہ تھا باغ کے اردگرد دیوار تھی میں خشبو سنگتا سنگتا اس سراخ کے قریب پہنچ گیا میں خشبو تھے اتوی پہی آنی میں جھک کے اس سراخ کے اندر داخل ہوا اگے گیا تھی مدینہ نے تاجدار نہیں جلوے نظر آئے سرکار کول میں گیا تھی میں جا کے آکھ کے سونے ہوں بڑا ٹونڈے آئے بڑا تلاش کیتا ہے تھی بڑے اوکھے لبے ہو حضور نے نہ میں نے قریب بلایا اور بلا کے فرمایا ابو حریرہ میں کہا جی اللہ نے نبی فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آج کی تقریر شب برات کے لئے اتوار والے دن شب برات ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ میرا رب کتنا کریم ہے سونا مولا کتنا رہیم ہے علماء فرماتے ہیں کلمے کے ساتھ الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ چار محمد الرسول اللہ ترہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبوب نہیں خلوص نیت کے ساتھ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا حضرت ابو حریرہ ہننزرکار اے پیغام پھر میں گچھی لوکوں کی چاہی دیا میں پیغام دے دیا اے توڑا میسج لوکوں کی پہنچا دیا سرکار نے فرمایا پہنچا دی حضرت ابو حریرہ آنے حضور پیغام وڈہ ہے خوشخبری وڈی ہے میں جنہ چھوٹا جاتے لوگ میرے تعتبار کوئی نہ کرسن بھئی سرکار آکھے ابھی ہے یا نہیں یا تو اپنے کلو پہ آنا ہے میکی کوئی دلیل بھی دے کوئی نشانی بھی دے سرکار نے اپنی اجتیاں لائی اپنے نالین اتارے آئے میں قربان حضور دے نالین تھے اپنے نالین اتارے اور نالین اتار کے آپ نے فرمایا یہ نالین لے جا اور جو بندہ دلیل مانگے ثبوت مانگے پروف مانگے نشانی مانگے علامت مانگے سائن مانگے اسے یہ میرے نالین دکھا دینا کہ حضور نے کہا ہے حضرت ابو حریرہ نے سرکار نے اجتیاں سرت رکھیاں جو سر کو رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں آئے میں قربان حضرت ابو حریرہ نے حضور دیا نالین سرت سجائیاں ہول سے باہر نکلے اتفاق تک کوئی پہلی ملاقات حضرت عمر نہ لو گئی حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو حریرہ نے آکھیا نمی گل دسائیں دسو سرکار نے فرمایا جس بندے نے خلوص نیتنا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ آکھیا او جنت میں داخل ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ نہ خیال سی بھئی میں یہ گل دسانگا نا عمر پاک نوں تے عمر پاک بڑے خوش ہو سن تے عمر پاک خوش ہو انے بجائے میرے تے غصہ کرنا شروع کر دیتا میہ اوکھیاں اوکھیاں گلہ کیتی ہوں نہیں تے میں اکھیا جنب اب میں تے تاں خبر دیتی سی بھئی تسی خوش ہو سو تے تسی عقوب ممی پہ پڑھنے ہو تے نراض ہونے ہو میں سرکار کی شکیت لانا حضرت ابو حریرہ آنے نے میں جلیان میکی پتہ ہے سرکار کتھ ہے تے میں سرکار کی شکیت لانا حضرت عمرہ آنے نے ٹھیک ہے پھر تُو اگیا گئے تو میں پیچھے پیچھے دو جلنے حضرت ابو حریرہ آگے آگے امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے آگے آگے حضرت ابو حریرہ آئے پیچھے پیچھے حضرت عمر بن خطاب ہے ہول سے دونوں اندر داخل ہوئے باغ میں پہنچے حضرت ابو حریرہ نے عرض کی حضور تُس آکھیہ سینہ جس بندے نے خلوص حریت نال کلمہ پڑھے جنت بھی داخل ہو جائے گا حضور نے مسکر آکے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا اے جتیاں تُس ہی دیتیاں سنہ سرکار نے فرمایا میں تینوں جتیاں سنہ تُس آکھیہ سینہ میسیج دے دے آپ نے فرمایا ہاں میں آکھیہ سینہ سرکار میں عمر پاک نو ملے آن عمر پاک تکو میکی غصہ ہویا ہے تے میاں اکھیاں اکھیاں گلہ کیتیاں تے بڑی اکھڑی اکھڑی گفتگو کیتی حضور نے حضرت عمر کو دیکھا فرمایا تُو آکھا ہویا ہے جی حضور ہویا اکھڑیاں گلہ کیتیاں نہیں جی کیتیاں غصہ کیتا ہی جی کیتا ہے آپ نے فرمایا وجہ حضرت عمر پاک نے عرض کی یا رسول اللہ اخشا گل بڑی ہن سنونا لیے اخشا اَن يَتَّقِلَ الْنَاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو حریرہ نو تا غصہ کیتا ہے بھئی اے خبر لوکاں کی نہ دیں اے نووے او اسے گلت ہے اعتماد کر کے بے جامانتے عمل کرنی کوئی نہ عمل ہی کوئی نہ کرن بھئی اگر کلمہ پڑھ کے ہی جانا ہے تو پھر عمل کرنی لوڑ کے ڑھی ہے گل میری سمجھ رہی ہے لہٰذا میں تاں ڈکے آئے بھئی نہ جائیں نہ خبر دیں نہ خوشخبری دیں تاں میں ڈکے آتے تک غصہ ہویا سرکار نے مسکرہ کے فروایا اگر اس وجہ سے تُو نے غصہ کیا ہے تو چلو لوگوں کو پیغام نہ دو خدا کی طرف سے مصطفیٰ کو یہی پیغام آیا ہے لیکن علماء نے یہاں پہ بحث کی ہے علماء کہتے ہیں آیا حضرت عمر معاذ اللہ نعوذ باللہ حضور سے زیادہ ذہین تھے حضرت عمر حضور سے زیادہ فہیم تھے کہ جو بات معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشت حضور نے نہیں کی حضور نے نہیں بیان کی حضور کے ادراک میں نہیں آئی وہ حضرت عمر کی ادراک میں آگئی ہے نا 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 علماء فرماتے ہیں نہیں ان اگر تُسی سبحان اللہ بولو تو میں علماء دا جواب توانو دیا ان توانو میں اگر کھڑا کر دیا کسے بندے لوں میں تُسی جواب دے تو تُسا نے زینج کہہ گا لائیے لیکن تُسی شاہد جواب نہ دے سکو علماء نے میں کلمہ تے قربان جاواں جنہاں اپنیاں زندگیاں سرکار نے پیار ویچ گال چھوڑیاں اور انہاں کیسا سونا جواب دیتا ہے ہاں گرامی قدر احباب حضرت عمر کہنے نے اخشا ان یتقل الناس و علیہ فقلیہم یعملون ابو حریرہ ابو حریرہ نا جائیں نا جائیں نا پیغام دیں اگر کلمہ پڑکی لوکان دے بیڑے پار ہونے انتفر عمل نہیں کرنگے لہذا پہ جائے ایک پیغام اپنے کو لڑک لے سرکار نے فرمایا چلو پیغام لو کانون تنا دےاؤ لیکن اللہ نے مینوے پیغام دے چھوڑے آئے کہ من قال لا الہ الا اللہ تخل الجنہ جس نے خلوص نیت کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گا علماء کہتے ہیں جو بات حضور نے نہیں کی حضرت عمر پاک نے کی بظاہر تو یہ لگتا ہے حضرت عمر پاک کا فہم زیادہ عقل زیادہ ادراف زیادہ لیکن علماء کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے بات کوئی اور ہے بات یہ ہے یہ ہے یہ ہے کہ حضرت عمر دی نظر لوکان دے عملہ تیسی تے مصطفیٰ دی نظر خدا دی رحمت تیسی عمر پاک کی نگاہیں لوگوں کے عامال پہ تھی اور مصطفیٰ کریم کی نگاہیں اللہ کی رحمت پہ تھی کیونکہ عدل کریں تے تھر تھر کم من اچیاں شانا ہا لے اے فضل کریں تے بخش جاون میں ورگے مکالے حضرت عمر کی نگاہیں لوگوں کے عامال پہ تھی اور مصطفیٰ کریم کی نگاہیں میرے اللہ کی رحمت پہ تھی میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ داؤ کلمہ پڑھنوالے ہیں اتنا رحم کیوں ہیں قرآن دے اندر دو لفظ آنے میرے رب دی شان دے اللہ فرما دے بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم میرا مولا میرا اللہ رحمان ویے رحیم ویے رحمان وی رحمت چو نکلے آئی رحمان وی رحمت چو نکلے آئی جدو دوے رحمت چو نکلے نے علماء کہہ دینے پھر ایک کوئی کافی سی اے دوے کیوں بولے گئے نے رحمان بھی رحمت سے رحمت پھر اے دو کیوں ایک کو کافی سی علماء فرماتے ہیں گلہ دونا اکے امیر ہونا اکے سخی ہونا بندہ امیر ہوگئے تے پرلے درجے نہ شوم تک کنجوس ہوگئے اس نے پیسے یا نہ کسے کی کوئی فائدہ نہیں تے بندہ ہوگئے سخی تے پرلے اس نے ٹیلہ کو نہ ہوگئے وہ سخاوت نہ ایمان نہ دسوں کو فائدہ تھے سخاوت نہ فائدہ تھا کہ بندے کو کجھ اوہے بھی آئے آئے پتہ نہیں میں تو انہوں گل سمجھا سکے آئے یا نہیں سمجھا سکے آئے ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے مزاتاں بندہ امیر بھی ہوئے دولت مند بھی ہوئے لیکن سخی بھی نہ لوئے تاں فائدہ ہے بندے کو نو مالوں میں سخی ہوندہ فائدہ نہیں لیکن مالوں میں سخی نو میں فیر بھی فائدہ نہیں اللہ بھی آتے سفتہ نے ایک رحمان ایک رحیم گھن انا دو آدھا مفہومنا تو انہوں بیان کر لگاؤ انا دا مطلبے خدا بھی رحمت بھی بے انتہائے تے بنیاد کرم بے انتہائے اللہ کی رحمت کی بھی حد نہیں اللہ کے کرم کی بھی انتہائے نہیں اور اپنے آتے غیران و نوازر دی بھی انتہائے نہیں اللہ کریم صرف مومنا نو نیا دیندہ کافرانو ہی عطا کر دئی اللہ صرف وفاداروں کو عطا نہیں کرتا بلکہ غداروں کو بھی عطا کرتا ہے اللہ مومنوں کو نہیں دیتا کافروں کو بھی عطا کرتا ہے اللہ صرف دوستانو نہیں دیتا بلکہ دشمنہ نمی عطا فرمان دائے میرے رب دی شانے میں انہوں کانا حلیم حلیم علم والا بھی میرا مولا علم والا بھی میرا مولا علم والا بھی میرا مولا حسلے والا بھی میرا مولا میں جناب بچیاں دی کفالت کر رہے ہیں میرے دو چار بچے میرے گھر جندرنے میں نو پتہ چل جائے میرے بچے میری گل مننے نہیں سننے نہیں ادھنوں پاکتے ادھنوں کر دینے میں دو چار دن تھے انہوں دی رکھوالی کرانگا پھر آہستہ آہستہ میں انہوں اگنور کرنا شروع کر دیاں گا ہاں ہاں گرامی قدرہ حباب میں نو پتہ چل جائے میں بڑین دی نوری مسجد اندر جمعہ پڑھانا لیکن لوگ میرے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں آہستہ آہستہ میں لوگوں کو نظرانداز کرنا شروع کر دیاں گا ہاں ہاں انسان کی نیچر ہے جو بندہ مانتا ہے جو بندہ چاہتا ہے جو حکم کی تعمیل کرتا ہے اس کے ساتھ بندے کا رویہ اور ہوتا ہے اور جو بات نہ مانے اور باتوں کو اڑا دے اس کے ساتھ انسان کا رویہ اور ہوتا ہے لیکن میں رب دی شان توانو دسل لگاؤ اللہ فرما دے میں علم والا ہمیاؤ میں ویک رہا ہماؤ کہ دنیا میں ماننے والے کم ہیں کافر زیادہ ہیں لیکن ویک رہا ہے میری رحمت مومنہ نو می پہی مل دیا تے کافرہ نو می پہی مل دیا نا وفادارانو محروم رکھے نا غدارانو محروم رکھے ہیں نا مومنہ نو محروم رکھے ہیں نا کافرہ نو محروم رکھے ہیں اگر اللہ کریم اپنے چانے والوں کو رحمت دیتا تے کافرہ نو ایک پائی پیسہ نہیں سی لب سکدا آج انہ نو دولت ملی انہ نو عزت ملی انہ نو اولاد ملی ادھی وجہے وے رب کریم فرماتا انہو کانا علیمن حلیما علم ہونے کے باوجود بھی میں سب کو عطا کر رہا ہوں اور قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقكم اتوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انتباقا وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس صراجا وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِزَاقًا لِتَسْلُقُ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا اللہ فرماتا ہے اوہ بندے آہ تُو میں نو جان ہی نہیں سکے ابھی میری شان کی تیج بندوں نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے بندوں نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِللَّهِ وَقَارًا بندوں نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ رب کی شان کی آئے ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے میں آپ حضرات کی سماتوں کی نظر سرکار کا ایک فرمان کرنا چاہتا ہوں اگر سارا مجمع خاموش ہو جائے تب بھی فرمان کی شان کم نہیں ہوگی اور اگر آپ بولیں اور داد دیں تب بھی شان کم نہیں ہوگی سرکار فرما دینے اللہ نے اپنی رحمت سو حصے کیتے ایک حصہ دنیا نواتا کیتا ہے نڑن میں اپنے ارشتلیں چھپا کے رکھ چھوڑے اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پہ کریم ہے باپ اپنے بچوں پہ کریم ہے اسی ایک حصے کی وجہ سے بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے بیوی اپنے خامد کو چاہتی ہے اسی ایک حصے کی وجہ سے بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے دوست دوست سے پیار کرتا ہے حالہ حتیٰ کہ اسی ایک حصے کی وجہ سے جنگل کے درندے پرندے چرندے خزندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو مرگی بچے دے دے چھوٹے چھوٹے چوزے کبھی کوئی چوزہ اس کا اٹھا کے چیک کرنا مرگی کیسے کاٹنے کے لیے دھوڑتی ہے علماء فرماتے ہیں اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے میں مری جانا نا کشمیر جانا اُتھے باندریاں تھے باندر تھے منکی اور وہاں ان بچوں کو کوئی بندہ ان کے بچوں کو اٹھانے کے لیے یا ٹچ کرنے کے لیے آگے بڑھے وہ بچے ماں کی گود میں آ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں اور وہ فٹ چلانگ لگا کے درخت پہ چڑھ جاتی ہے درندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں پرندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور خزندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں انسان انسانوں سے پیار کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے اے میری حد جوڑے نہیں اے میری چولیا پہلے لطف لینے گلنا پھر بولنا بندہ تے بولنا ہے حضور فرماتے ہیں ایک رحمت کا صلح اللہ نے دنیا میں عطا کیا جب قیامت کا میدان لگ جائے گا حضور کے غلام جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ اپنے شان کے مطابق اپنا ہاتھ بڑھا کے عرش کے نیچے سے وہ 99 رحمت نکال کے حضور کے غلاموں پہ اس کی بارش پر ہزار دیں مارے تکیر مارے رسکالہ مارے حیثیر ماجدار ختم نبوت میں پوچھنا چاڑا ایک رحمت نہ لیڈیاں رونکان لگی ہیں انتے جدو انہیں ڈین میں آجا سکتا ہے ہائے ہائے ستر ماما نہ اے میں مثال دینے آسوی ستر ماما نہیں تے مثال ہے کہ ستر ماما نہ پیار جی ایک باس ہے اللہ نہ پیار ایک باس ہے لیکن سچی گال پوچھنا تے مڑا ایمان ہے ستر عرب بھی ماما ہون تے خدا نے پیار نالونا نہ مقابلہ نہیں آؤ سکتا او میرا رب کریم ہیے رحیم ہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان میرا مولو کریم میرا مولو میرے آقا کریم مدینہ دیتا اجدار نبیان دیتا سردار ایک جگہ تو آپ پہ سارے نے ایک مقام تے آپ نے پڑا فرمایا تے ایک خاتون بڈی زیفل عمر او تنور نال روٹیاں لانوالی انہوں پتا چلیا کہ مسلمان آدھے نبی آگئے انہیں میرے میرے انہیں صحابہ نمولایا آدھی میں تو اڑے نبی نال ملنا چاہنیا صحابہ کہنے انہیں ضرور ملا مانگے سرکار نال انہیں ملقات کرائی او خاتون حضور دے سامنے آئی او پڑی خاتون نبی پاک دے سامنے بے گئی ارز کر دیئے یا رسول اللہ یا نبی اللہ مجھ مائی پڑڑی دا ایک سوال ہے آپ نے فرمایا کر سوال میں جواب دے آؤ آدھی میں تنور نال روٹی لانی آؤ میرے تنور دینر اکبل دیئے میرا ننہ جیاں بچہ ہے میں اس بچے نو تنور دے نیڑے نہیں آن دے نہیں آؤ کہ کترے تنور دی اگ نال چھلس نہ جائے میں ماں ماں جڑی اگدے قریب نہیں آن دے نہیں آؤ اوکے میں خیال کرانگی میرا بچہ دینر جل جائے سرکار نے فرمایا نہیں نہیں تو اگر نیڑے نہیں آن دینی ہے تے تو بچے نو جلس نہ بھی مرداش نہیں کریں گی وہ بڑی حد بن کے کہنی ہے اگر میں ایک ماں ہو کے بچے نو اگدے اندر نہ سٹنا چاہنی تے اللہ اتنا کریم ہو کہ اپنے آمدے آنو دوزخ دے اندر کے میں سٹے گا حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے گردن چھکا لی میرے آقا کریم کی پلکوں پہ آنسوں کی لڑیاں لگ گئیں اور سرکار روندے جاون روندے جاون آپ نے تھوڑی دیر بعد اپنی نظریں اٹھائیں اور اس خاتون کو دیکھ کے فرمایا اے بڑیے اے امہ اللہ اپنے بندوں کو دوزخ نہیں بھیجنا چاہتا بندے خود ہی اپنے پیرات کواریاں مار دیں خود ہی اپنے املا نال اپنے کرتو تا نال اپنے املا نال دوزخ وال جانن اللہ نہیں چاندہ میرے بندے دوزخ دندر جامل کیونکہ انہو کانا علیم حلیم چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی حضرت نو کو ملی وہ آیت کونسی ہے آپ بھی یاد کر لیں جب بھی سواری پہ بیٹھیں تو اسے پڑا کریں بسم اللہ مجرہ تھنڈے بول رہے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے موسم تو اتنا تھنڈا نہیں جتنے توسی تھنڈے ہو گئے ہو ایک والی پھر قرآن دی آیت پڑھ دیا چلو بسم اللہ مجرہ و مرساہ انہ ربی لغفور الرحیم حضرت نو جب کشتی میں بیٹھتے تھے تھے سلف کوئی نہیں سی ہوندہ اچھا بھی کوئی نہیں سی ہوندی آپ جب کشتی کو چلانا چاہتے تھے تو کہتے تھے بسم اللہ مجرہ کشتی چل پڑھتی تھی تھے جنو پر ایک لاندہ پروگرام اندازی آدھے سن بسم اللہ مرساہ کشتی وہیں پہ رک جاتی اور اللہ نے اے آیت مدینہ دے تاجدار دے امتی انواتا فرمائیے علماء فرمائیے جس طرح رب نے حضرت نو کو سمندر کے پانیوں سے نجات عطا کی اسی طرح قیامت کی مشکلات سے اللہ حضور کے غلاموں کو نجات عطا فرما کہ ان کا بیڑا پار فرما دیں گے